اسلام علیکم سیکنڈیر کلاس آج بیٹا ہم حصہ نظم میں سراغی رہ رو پڑیں گے یہ نظم جو ہے وہ جوش ملی آبادی کی لکھی ہوئی ہے جن کا پورا نام جو ہے وہ سید شبیر حسن اور جوش ملی آبادی جو ہے وہ ان کو انقلابی شاعر کہا جاتا ان کو رومان بھی شاعر کہا جاتا ہے 1896 میں آپ پیدا ہوئے اور 1982 میں آپ کی جو ہے وہ وفات ہوئی جوش کی شاعری میں اگر ہم دیکھیں تو جو انفرادیت ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جوش ملی آبادی کی شاعری جو ہے اس میں ہمیں قدامت بھی نظر آتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں جدت بھی نظر آتی ہے جو ہمیں آج کے دور کی شاعری بھی لگتی ہے مقصدیت بھی ہے اس کے اندر اصلاح بھی ہے اور اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ قدیم ایک نقطہ نظر جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے اور انقلابی شاعر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی شائری کے اندر ہمیں جو موضوعات ہیں وہ ایک سوچ بچار پیدا کرنے والے ہیں وہ ہمارے ایک ایسے سوالات اٹھاتے ہیں جوشمنی آبادی جو ہیں کہ انسان جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے ان کی شائری جو ہے وہ ہمارے اندر ایک ولولا پیدا کرنے کا باعث ہے تو اس حوالے سے ان کی بہترین نظم ہے اور ایک بہت اصلاحی اور مقصدیت کی حامل نظم ہے جوش کی شائری کو اگر ہم دیکھیں تو جو ایک روایتی انداز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظموں کے اندر بھی مختلف قسم کے جو روایتی موضوعات ہیں اس سے بلکل ہمیں ایک انفرادیت نظر آتی ہے جیسے ہم نے حصہ نصر میں پڑا محنت پسند خردمند ہم دیگر تمام اسباق کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سے سب سے ایک منفرد اور ایک مختلف پہلو لیے ہوئے ہیں اسی طرح سراغ رہ رو جو ہے وہ ایک ایسی نظم ہے جو ایک ایسا پہلو ایک ایسا نکتہ اٹھاتی ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلکل روایتی شائری سے ایک مختلف موضوع ہم دیکھتے ہیں پھر اگر ہم دیکھیں تو آپ کی شائری کے اندر ہمیں ایک ایسا معاشرہ نظر آتا ہے جس کے اندر بہت سے پہلو بہت سے اس کے ڈیمنشنز یا روخ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دکھاتے ہیں اور اس کو مقصدیت کی حامل ان کی شائری ہے پھر جوش کی شائری میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں تفصیل پسندی نظر آتی ہے کہ ہم کوئی ایک چھوٹا سا نکتہ بھی لے لیں اس کے اندر بھی ہمیں ایک بہت گہرائی بہت وسط ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی جو الفاظ ہیں وہ قدرت رکھتے ہیں ایسے الفاظ کے چناؤ پہ ایسے الفاظ کے استعمال پہ جو بہت گہرائی کے حامل ہیں تو یہ ان کی شائری کا کمال ہے یہ ان کی شائری کیا جو ہے وہ ایک طرح سے انفرادیت ہے ان کی شائری کی پھر جوش ملی آبادی کی جو شائری ہے اس کے اندر ہم ایک فطری مناظر دیکھتے ہیں ایک ولولہ دیکھتے ہیں جوش دیکھتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوش ملی آبادی کے جو عدبی سرمایہ ہے عدب کے اندر ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس میں کون کون سے ایسی ان کی تصانیف ہیں ایسے جس میں جو ہے وہ ہم ان کی کاریگری دیکھتے ہیں شولہ شبنم ہے پھر فکر و نشات ہے سرود و خروش ہے جہاں سے یہ نظم بھی گئی ہے سراغی راہرو جو ہے اس کا ماخذ ہے سرود و خروش پھر یادوں کی بارات ان کے ایک آبیتی ہے جو بہت شہرت کی حامل آبیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں حرف و حقائت سنبل و سلاسل جنون و حکمات یہ سب ان کی جو ہے وہ ان کا عدبی سرمایہ ہے ٹھیک ہے اب جوش ملی آبادی کا تعرف مختصرا آپ اس کو تشریح کا حصہ بنائیں گے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا اسلوب جو ہے وہ کس قسم کا ہے انہوں نے کیسے الفاظ کو استعمال کیا کس تناظر میں انہوں نے شائری کی اور پھر ان کی شائری جو ہے وہ اس کو جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں اپنی تشریح کے اندر ان کی کون کون سی صفات کا جو ہے وہ حوالہ دینا ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنی نظم کی طرف سراغ راہرو سب سے پہلے اس کے عنوان کو بہتر طور پر اگر ہم سمجھ لیتے ہیں سراغ جیسے سراغ رسان ہے سراغ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے نشان خوج کچھ بھی چیز جو ہے وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم سراغ لگاتے ہیں ہم اس تک رسائی پانا چاہتے ہیں اور راہرو کا مطلب جو ہے وہ مسافر ہے راستے سے گزرنے والا فرد ہے ایک ایسا مسافر جو اپنی منزل کی تلاش میں جو ہے وہ کسی سفر میں جو ہے وہ کی جانب کسی منزل کی تلاش کو کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہا ہے تو سراغ راہرو کا مطلب جو ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی راستے سے گزرنے والا جو مسافر ہے وہ کچھ نشانیاں چھوڑ جاتا ہے وہ کچھ ایسی چیزیں چھوڑ جاتا ہے ایسے نقوش چھوڑ جاتا ہے کہ جس کو ہم دیکھ کر جو ہے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی کوشش اس کی جو جدوجہد ہے وہ کس سمت میں لے جا رہی ہے جیسی آپ کی محنت ہوگی جیسی آپ کی کوششیں ہوں گی جیسی آپ کی سوچ ہوگی ویسے ہی آپ اپنی منزل کے جانب جاتے ہوئے آپ کو کامیابی ملتی ہے تو یہ نظم جو ہے اس لیے مختلف ہے کہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اصلاحی نویت کے نظم ہے اس کے اندر ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملتا ہے ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کوششیں کیسی ہیں اور وہ لوگ جو مقام و مرتبہ پا گئے جو آلہ درجہ پا گئے ان کی کوششیں جو ہیں وہ کس سمت میں جاتی ہیں تو اس نظم کے اندر ہماری کردار سازی کی گئی ہے دراصل ہم میں اگر کوئی کمی ہے کوتاہی ہے ہم اپنے سراغ دیکھیں ہم اپنی نشانیاں دیکھیں کہ ہم کس جانب جو ہے وہ جا رہی ہیں اور پھر اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس نظم کے اندر ہماری سیلوت و صفات کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ بہت انمیٹ نقوش ہوتے ہیں جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے ملتا ہے بیٹھتا ہے کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ ایک بار ملتے ہیں وہ آپ کی زندگی کو کسی مصبت سمت میں لے جاتے ہیں وہ آپ کو یا آپ کی سوچ کو تبدیل کر دیتے ہیں تو یہ سب کیا ہیں یہ سب وہ سراغ ہیں جو ہمارے راستے میں آپ کو اپنی زندگی کا ہم سفر شروع کرتے ہیں چلتے چلتے جب تک ہماری زندگی ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے ہماری کوششیں ہماری جدوجہد اور ہمارا سفر جاری و ساری رہتا ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے تو ہم کتنا جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے نقوش کے ست تک سبت ہوتے ہیں ان سب کو ہم اس کا جائزہ رہ سکتے ہیں پھر اس نظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ہر جو زیروہ ہے کوئی بھی جو چیز ہے چاہے وہ سانپ ہے چاہے وہ کوئی انسان ہے چاہے وہ گھوڑے ہیں کافلے ہیں ہر زیروہ جو ہے اس کی زندگی اور اس کے نقوش جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنے نقوش چھوڑتے ہیں تو یہ اب اس کا ہے ایک طرح سے مطبع سراغے راہ رو کا مختصرن تعریف اب یہ سب چیزیں جو کہ جیسے جوش کا جو ہے وہ عدبی مقام و مرتبہ ان کی تصانیف جوش ملی آبادی کی پھر اس کے بعد سراغے راہ رو کا تعریف یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی تشریح جو ہے وہ بہترین ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ یہ پس منظر کے ساتھ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ بیان کریں اس نظم کو اگر ہم دیکھیں تو ایک خطابیہ انداز ہے ظاہری بات ہے جب ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کسی کو کسی مقصد سے آگا کرنا چاہتے ہیں اسے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ صرف وقت گزاری کا نام نہیں ہے اس کے اندر بہت سے راستے ہیں اور ہر راستے پر جب تم قدم اٹھاؤ گے تو تمہارے قدموں کے نشان جو ہے وہ موجود ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ جوش نے دراصل ایک خطابیہ انداز اختیار کیا تاکہ وہ اس نظم کے ذریعے جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ تمثیلی انداز اختیار کیا مختلف چیزوں کی ہمیں مثالیں دے دے کر دراصل ہمیں جنجوڑنے کی کوشش کی ہے کہ تم اپنی کوششوں کو دیکھو تم جس منزل پر جا رہے ہو تم اپنے راستے میں کون سے نشان چھوڑتے ہو ہم کہتے ہیں نا کہ بہترین تربیت ہو بہترین اولاد ہو بہترین بات آپ نے کسی کو کہی ہے بحثیت استاد آپ کو یہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو بچوں کے اوپر انمٹ نقوش چھوڑتی ہے جب تک اس کے اوپر اس چیز کا اثر رہتا ہے وہ فرد اپنی زندگی کے اندر بہت کچھ سیکھتا ہے تو آپ یہ دیکھو کہ آپ نے اپنی زندگی گزاری اس میں کون سے ایسی نقوش چھوڑے جس سے کوئی بہتری مل سکے کوئی صحیح راستہ کوئی سمت مل سکے تاکہ اپنی منزل کی طرف ہم اپنی منزل کو پا سکے بہتر طریقے سے تو اس لئے اس کے اندر بہت بہترین انداز میں تماثین استعمال کی گئی ہیں پھر یہ نظم میں نے پہلے بھی بتایا کہ سراغی راہ رو جو ہے وہ جوش کے جو مجموعہ کلام سرود و خروش ہے یہ اس میں سے ماخوز ہے اس سے لے گئی ہے اب آ جاتے ہیں ہم اس کے بند نمبر ایک کی طرف اب اس کی تشریف کو بہتر طور پر آپ اس کو سمجھ لیں اپنی کتاب سے اس بند کو مکمل طور پر پڑھ لیں جہاں زمیں پہ رگڑ کا نشان حویدہ ہے دلیل اس کی حساب اس طرف سے گزرا ہے نشان حلال نمہ راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں گوبارے راہ نشانیں کسی تگو پوکا یقین ہوتا ہے نقشے قدم سے راہ روکا سنم تراش نہ ہو تو سنم نہیں بنتا قدم نہ ہو تو نشانے قدم نہیں بنتا اب اس بند میں بھی وہی باتیں جو آپ کو اس کے پس منظر میں بتائے گی اس کے چند اہم نقاط میں نے یہاں پر دیئے ہیں جس کو میں وضاحت کروں گی اور پھر آپ اس کو اپنی تشریح کا حصہ بنائیں گے اب اس میں سب سے پہلا جو اس بند میں پہلا جو شیر ہے کہ زمین پہ اگر ہم رگڑ کا نشان دیکھتے ہیں ہمیں کوئی چیز ظاہر ہو رہی ہے حویدہ کا مطلب ظاہر ہونا کہ زمین کے اوپر ایک رگڑ کا نشان کیونکہ تو وہ اس چیز کی وضاحت ہے اس چیز کی دلیل ہے اس چیز کی نشانی ہے کہ ساپ یہاں سے گزرا ہے قدموں کے نشان انسان کے قدم کے نشان اور ہوتے ہیں ساپ کے پیر نہیں ہوتے لیکن ساپ ایک رگڑ کا نشان جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ساپ جو ہے وہ دائیں سے مت گیا ہے بائیں سے مت گیا ہے وہ آہستگی سے گزرا ہے وہ تیزی سے گزرا ہے اور وہ بڑا تھا لمبا تھا موٹا تھا مطلب تمام چیزوں کے بارے میں اب وہ گزر گیا اور اس پہ جو رگڑ کا نشان ہے ہم اس سے کھوج لگا سکتے ہیں ہم اس سے سراغ لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے کون سی زیرو گزری ہے کون سی ایسی چیز ہے جو یہاں سے ہو کر گزری ہے اب اس میں وہی چیز مراد ہے کہ ہر زیرو چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ حیوان ہے چاہے وہ چرند ہے پرند ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے ہر زیرو جو ہے وہ اپنے نقوش چھوڑتی ہے اور اس کے اثرات سے ہم کھوج لگا سکتے ہیں ان نقوش سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے کیسے جو ہے وہ یہاں سے کیا چیز ہے کیا ہوا کس سمت کوئی چیز گئی ہے اور اس کا جو ہے وہ روح کا تائین ہم کر سکتے ہیں پھر اس میں ہم دیکھیں تو اسی طرح نشانِ حلالِ نمہ راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں اب اس میں بھی دیکھا جائے تو ایک مناسبت دی ہے ایک مثال دی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی سوار ہیں کوئی کافلہ ہے کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر ایک کافلے کی شکل میں جاتے ہیں تو ان کے گھوڑے کے جو قدم ہیں گھوڑے کے جو سمجھیں کہ اس کے جو سموں کے نشان ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چاند کی صورت میں موجود ہیں تو اب ہمیں جیسے آپ یہ دیکھو کہ اگر کوئی چھوٹی مخلوق ہے کوئی چونٹی ہے کوئی سانپ ہے کوئی بلی ہے جو چیز جا رہی ہے ہم اس کے قدموں کے نشان سے اس کی ذات کے ہونے کا پتہ لگاتی ہیں اسی طرح گھوڑے کے جو سموں کے نشان ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس راستے سے ہوتے ہوتے جو ہیں وہ کہاں گئے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر کافلے کی صورت میں اپنی منزل کو تلاش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جا رہا ہے تو جاند کی صورت کے جو نشان ہے اس سے بھی ہمیں کسی مسافر کا پتہ چلتا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کافلہ جو ہے وہ کس سمت کیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے شیب ہیں یعنی کہ یہ مختلف قسم کے ایسے پہلو ہیں کہ جس کے اندر ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کسی کے قدموں کے نشان اس کے ہونے کا پتہ دیتے ہیں مختصرن اگر ہم اس کو لیں تو مراد یہ ہے اس سے اچھا وہ بار راہ نشان ہے کسی تگوپوں کا یقین ہوتا ہے نقشے قدم سے راہ روکا اب اس میں بھی وہی راستے سے اٹھنے والی جو دھول ہے مٹی ہے اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب یہاں سے کوئی گزرا ہے چاہے کوئی انسان جا رہا ہے چاہے کوئی گھڑ سبار جا رہی ہے تو ہمیں اس سے جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے کون یہاں سے جو ہے وہ گزرا ہے اور راستے میں جو مٹی ہے وہ ہمیں کون تیزی سے گیا ہے کون آہستگی سے گیا ہے کون ہے جو اپنی کوششوں کو جو ہے وہ ایک سمت میں جا کر جو ہے وہ اپنی منزل کو پانے کے لیے کس حد تک اس کے اندر جو ہے وہ جذبہ ہے تو راستے سے اٹھنے والی جو گوبار ہے کیونکہ آپ یہ دیکھو کہ اس کے اندر جو اس بند کے اندر بنیادی طور پر پیغام ہے وہ یہی ہے کہ کوئی انسان اپنی منزل کو محنت کے بغیر کوشش کے بغیر تگو دو کے بغیر جو ہے وہ نہیں پاسکتا تو مراد یہی ہے کہ راستے میں کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھو سرات مستقیم کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی ملتا ہے سیدھے راستے کی تلاش کے لیے ہمیں پتہ ہوگا برائی کیا ہے اچھائی کیا ہے اس میں سے ہمیں چناؤ کس چیز کا کرنا ہے پھر ہمیں اپنے اس سرات مستقیم میں ان تمام قسم کے مشکتوں کو برداشت کرنا ہوگا اس کے اندر ہمیں اپنے ذہن کو استعمال کرنا ہوگا جدوجہت کرنی ہوگی کوشش کرنی ہوگی پرہیزگاری کو استیار کرنا ہوگا بچنا ہوگا برائیوں سے تب ہی ہم سے رات مستقیم پر رہیں گے تو راستے سے اٹھنے والی جو دھول ہے مٹی ہے وہ ساری وہ چیزیں جو ہیں اس سے اڑنے والا جو غبار ہے وہ ایسا غبار نہیں ہے وہ آپ کی کوششیں ہیں وہ آپ کی محنت ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انسان جو محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اس کے تو قدموں کی دھول جو ہے وہ ستاروں کی طرح ہوتی ہے اس کے اندر ایک چمک ہوتی ہے کس لیے کہ وہ اگر قدم اٹھاتا ہے وہ محنت کرتا ہے وہ عمل کرتا ہے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے جو عمل ہے وہ ایک طرح سے اس کو اس بلندی پر لے جائیں گے جہاں پر ستارے چمکتے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ آپ کی کوشش ہیں آپ کی محنت آپ کے راستے سے اٹھنے والی جو دھول ہے وہ آپ کی تگو دو کی وہ آپ کی کوشش کے نشان دہی کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر یقین ہوتا ہے نقشے قدم سے رہ رہو گا کہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قدموں کے نشان جو ہیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی راستے میں ہے ہم بیٹھے بیٹھے ساری ارادے باندھتے رہیں سب پلاننگ کرتے رہیں کہ ہم میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں اس مقام پر اس منزل پر پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہوں لیکن اگر ہم کچھ کرے نہ تو کیسے اپنی منزل کو پالیں گے منزل خود چل کے کبھی انسان کے پاس نہیں آتی انسان اپنے راستے کا تائین کرتا ہے اپنی جدوجہت کرتا ہے محنت کرتا ہے تگو دو کرتا ہے تو وہ اپنی منزل کے جانب جو ہے وہ جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اگر دیکھیں تو نقشے قدم جو ہے وہ آپ کے وہ راہروں کے راستے سے گزرنے والے مسافر کے قدموں کے نشان جو ہیں وہ ہمیں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے تو یہ راستے کا غبار جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو محنت کرنا کوشش کرنا اور پھر اپنی منزل کو پانا آپ کی تگو دو کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے اور اس سے آپ کے راستے کا تائین ہوتا ہے پھر ہے سنم تراش نہ ہو تو سنم نہیں بنتا قدم نہ ہو تو نشانے قدم نہیں بنتا سنم بت کو کہتے ہیں کہ بت کو تراشنے والے جو ہاتھ ہیں آپ یہ دیکھیں ایک پتھر ہے پڑا ہوا ہے اس پتھر پہ کبھی کسی کے نظر نہیں جاتی وہ پتھر اگر کسی فنکار کے ہاتھ میں آتا ہے اس کے ہاتھ محنت کرتے ہیں عمل کرتے ہیں تراشتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو تب جا کر وہ بت بنے گا ایسے تو خود سے پڑا پڑا تو پتھر بت نہیں بن سکتا تو کیا ہے اس کی تراش خراش اس کو کرنے والے ہاتھ اس کو وہ ہاتھ جس کی ہاتھ میں کوئی اوزار ہوں گے اور وہ ہاتھ کام کریں گے وہ صرف بیٹھے بیٹھے ذہنی طور پر کچھ تخلیق نہیں کر دیں گے تو اسی طرح جیسے کہ بت کو تراشنے والا جب تک نہیں ہوگا تب تک بت نہیں بنے گا اسی طرح قدم نہ ہو تو نشانے قدم نہیں بنتا کہ اگر کیونے انسان جو ہے وہ کسی جانب جائے ہی نہ تو کیسے اپنے نقوش چھوڑے گا کیسے اپنے تجربات کے ذریعے کسی دوسرے کے راستے کی آسانیاں دینے کی کوشش کرے گا تو قدم نہ ہو تو قدموں کے نشان جو ہے وہ نہیں بنتے مطلب جہد مسلسل مسلسل محنت کوشش تگو دو اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمیں ہمارے نقوش چھوڑ دیتے ہیں اور وہ نقوش جو ہے ہماری آئندہ آنے والی نصبوں کے لیے ایک طرح سے ان کے راستوں کا تائین کرتے ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں سمجھانے کی جوش نے بڑے مختلف انداز میں اور منفرد انداز میں اس بند میں کوشش کی ہے پھر اس میں وہی چیز جو میں نے پہلے بھی بتائی کہ اگر ہم یہ دیکھیں تو آپ کی محنت آپ کی حرکت کوشش مختصر ان ساری چیزوں کو سمجھ نئے کوشش کریں تو اس میں اہم باتیں یہی ہیں کہ ہمیں جہدے مسلسل کرنی ہے ہمیں محنت کرنی ہے ہمیں کوشش کرنی ہے حرکت ہے تحرک ہے آپ کی جستجو ہے آپ کا عمل ہے یہ سب چیزیں آپ کی کامیابی ہیں اور جو بے عملی ہے سکون ہے سکوت ہے خاموشی ہے یہ ساری چیزیں جمود ہے یہ سب چیزیں موت کی علامت ہوتی چاہیے جستجو ہونی چاہیے کوشش ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں آپ کو زندگی میں متحر رکھتی ہیں جس کو رینفورسمنٹ کے اندر اکووت ہر وقت عمل کرتی رہے اور آپ اپنی منزل کی لگن کے اندر رما دما رہو تو منزل انسان پا لیتا ہے اب اس بند کے سکے کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جہاں سے ہم بہت خوبصورت شیر یہ بھی اس کی تشریح کا حصہ بنا لیں گے پھر یہ دوسرا شیر ہے یہ اور بات کہ اس پر کوئی چلے نہ چلے ہر چھوڑنے والا لکیر چھوڑ گیا یہ بھی بالکل اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے پھر اس میں ہے نکوشے پاسے ہمارے اگے لالا اگل رہی بہار سے ہم بے نشان نہیں گزرے ہم بھی جیسے پھول اگے لالا اگل لیکن بہار کے موسم میں ہم دیکھیں تو ہر چیز نکوش چھوڑتی ہے ہم بھی بے نشان نہیں ہر زیروح نکوش رکھتی ہے اور اثرات رکھتی ہے چینے اب آجاتے ہیں ہم اس کے بند نمبر دو کی طرف یوں ہی یہ راہ کے ہے جس کا نام کا کشا یوں ہی یہ نقشے قدم ماہ نیر تابا یوں ہی یہ گرد سرے راہ خوشن ماتارے رواہ جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے زمین کا اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی وہی چیز جیسے پہلے شیئر میں یہ کہا کہ یہ راستہ جس کا نام ہم کہتے ہیں کہکشا ہے کہکشا کیا چیز ہے ہم کہتے ہیں ستاروں کا جھرمٹ ہے وہاں بہت سے ستاری ہوتی ہیں جیسے میں نے پہلے بند کی تشریح میں بھی یہ بات کی کہ ہر عمل کرنے والا جو انسان ہے جو کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے جدو جہد کرتا ہے اس کے قدموں کی خاک ہے وہ آسمان کے ستاروں کی بلندی رکھتی ہے وہ روشنی ہے وہ ظلمتوں کو ختم کرنے کا باعث ہوتی ہے تو یہی وہ یہ چیز کہتا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ راستہ جس کو ہم کہکشا کہتے ہیں جو ستارے جو ہیں وہ بلندی کی علامت ہے وہ روشنی کی علامت ہے وہ عروج کی علامت ہے وہ آپ کو آپ کی منزل پر لے جانے کی علامت ہے تو وہ راستہ جس کو ہم کہکشا کا نام دیتے ہیں یہ ایسا ہی نہیں ہے بلکہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کا کام آپ کا عمل آپ کی جو یہ ساری وہ چیزیں آپ کی نشانیاں ہیں آپ کی علامت ہیں اور آج ستاروں کی جو تابناکی ہے اس سے مزین جو راستہ ہے وہ آپ کو اپنی منزل تک لے جائے گا اور یوں ہی نقش قدم طرف جاتے ہیں آپ کی قدم کے نشان وہ چمک دمک رکھتے ہیں کیونکہ آپ کچھ کر رہے ہو آپ کوئی کام کر رہے ہو آپ کسی سوچ کو لے کر جا رہے ہو آپ کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے اپنی منزل کی جانے کوشش کر رہے ہو آپ کی کوشش ہی رنگ لے کر آتی ہیں اور وہ آپ کو آپ کی روچ دے دیتی ہیں بلندی دیتی جو جتنی محنت کرتا ہے اس کا سمر اس کو ملتا ہے تو اس چیز کے طرف اشارہ ہے کہ تمہارے قدموں کے نشان وہ چاند ہیں وہ کہکشا ہیں وہ انجم ہیں وہ ستارے ہیں وہ تاب ناکی نشان ہے کسی دگو پو ہے تم کوشش کرتے ہو محنت کرتے ہو اور یہ جو سرے راہ اڑنے والی جو مٹی ہے گرد ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تمہاری کوشش وں کا عقص دکھاتی ہیں تمہارے راستے کی تاریکیوں کو ختم کر دیتی ہیں اور تمہاری کوشش ہے وہ جو محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے راستے سے اڑنے والی جو گرد ہے وہ بہت خوبصورت ستاروں کی مانت ہے کیونکہ وہ کوشش کرنے والے انسان ہیں کہتے ہیں بے عمل انسان اور با عمل انسان ان میں واضح طور پر فرق ہے اور وہ ہی چیز اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان جو عمل کرتا ہے جد جہد کرتا ہے تلاش کرتا ہے کھوج لگاتا ہے کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے راستے میں اڑنے والی جو گرد ہے مٹی ہے وہ ایسی گرد نہیں ہے کہ جو منزل کو ہم کہتے نا کہ جی وہ بار اڑا اور منزل دھندلا ہو گیا یہ وہ گرد ہے جو آپ کے راستے کا تائین کر دیتی ہے اور یہ خوشنما خوبصورت تاروں کی مانند ہے تو محنت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کے راستے تاریخ نہیں بلکہ روشن اور تابناک ہیں پھر رواہ ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے پھر اس میں بھی وہی چیز کہ اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ وہ لوگ ہیں جو حسین لوگ ہیں جو خوبصورت لوگ ہیں ایسے لوگ جو عمل کرتے ہیں ایسے لوگ جو کوشش کرتے ہیں وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں تو اس میں اس نے کہا کہ ان کی جو خوبصورتی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت حسین ہیں خوبصورت ہیں اس کو ہم دو حوالوں سے لے سکتے ہیں ایک اس حوالے سے کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر بہترین کام کرتے ہیں اچھے عمال کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی پیشانیوں اگلے جہان میں روشن ہوں گی جن کی پیشانیوں سے نور ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین عمال والے لوگ ہیں پھر اس کا دوسرے حوالے سے یہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت خوبصورت ہیں یہ تو بہت حسین لوگ ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے کام اچھے ہیں جن کے عمال اچھے ہیں یہ اس چیز کی ہم دلیل دیتے ہیں کہ یہ جو خوبصورت لوگ ہیں ان کو تخلیق کرنے والی ذات وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بحیثیت انسان آپ کا عمل وہ آپ کو دنیا میں بھی تابناکی دیتا ہے دنیا میں آپ کو سربلندی دیتا ہے روشنی دیتا ہے آپ کے راستے کی تاریک یاں آپ کے عمل کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں اور پھر اگر ہم دیکھیں تو یہی وہ نور ہے جو پل سرات میں ہمارے انگوٹھوں میں چمکے گا ہمارے عمال ہوں گے جیسے ہمارے عمال ہوں گے ویسا نور روشن ہوگا جس کے عمال جو کبھی دین پہ کار بند رہا کبھی نہ رہا اس کا نور جو کبھی جلے گا کبھی بجے گا جو کار بند رہا اس کا نور چمک دے گا روشنی دے گا اور وہی لوگ ہیں جو زمین کا بھی نور ہیں اور آسمان کی زینت ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں بھی کام رانی پائیں گے یہاں پر بھی ان کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا کریں گے اور اگلے جہان میں بھی یہ لوگ بہترین ہوں گے اور آسمان کی زینت ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے ہیں بصیرت والے ہیں صحیح فہم والے ہیں اچھی سوچ والے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دونوں جہانوں میں سرخرو کرتا ہے ان کے نشانات جو اثرات وہ چھوڑتے ہیں وہ مصبت ہیں وہ بہتر ہیں وہ پر نور لوگ ہیں بلکہ اس میں بہت سے یہ کہا نا کہ زمین کا نور ہیں اور آسمہ کی زینت ہیں کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہے اس میں ہم بہت سی مثالیں دے سکتے ہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفتاب عالم اتاب کہتے ہیں تو وہ بھی ان کے عمال تھے ان کی سوچ تھی ان کی ایک جذبہ تھا جس نے تاریکیوں کو ظلمتوں کو روشنیوں میں بدل دیا تو بہت بہترین اس کی تشریح ہو سکتی ہے اب اس کے کچھ حوالہ جاتی ہے شعار جو کہ آپ اس بند میں شامل کرو پرہ چرخ نیلی فارم سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گردے راہوں وہ کار وان تو ہے یہ ایک پال کا شیر ہے بہت خوبصورت زمی سے قدم ارش پر لے گیا فرشتوں سے بازی بشر لے گیا اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ مراج کا ذکر ہے اس کے اندر اس میں اگر ہم دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس وجہ سے اتنا مقام و مرتبہ ملا کہ جو فرشتوں کو نصیب نہیں ہوا آپ صدرت منتحا تک گئے اور آپ جو ہے وہ ایک بشر تھے وہ ایک انسان تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف بخشا تو اس حوالے سے ہے یہ واقعہ مراج کا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر